دیش کے بازاروں میں گہوں کے بھاپ میں آگ لگی ہے دیہات میں بھی اس کا ریٹ پچیس روپے کلو تک پہنچ گیا ہے شہری علاقوں میں یہ مہنگائی اور بھی ادھک ہے حال کے دنوں کا ٹرینڈ دیکھیں تو پتا چلے گا کہ گہوں کی مانگ زیادہ ہے جبکہ اس کی سپلائی کم ہے اس انتر کی وجہ سے گہوں کے بھاپ آسمان چڑے ہوئے ہیں تیسری بڑی وجہ سرکاری سٹاک کا جاری نہیں ہونا بتایا جارہا ہے سماچار ایجنسی روائٹرز نے ایک ریپورٹ میں ادھیوگوں کے ادھکاریوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ سرکار ابھی اپنے گوداموں سے گہوں کی سپلائی نہیں کر رہی ہے جس سے مارکیٹ میں گہوں کی آپورٹی پر بھاوت ہوئی ہے دام بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے اس مہنگائی کا اثر اوورل خودرا مہنگائی در پر دیکھا جا رہا ہے اکٹوبر مہینے میں یہ مہنگائی در پچھلے چودہ مہینے کے ریکارڈ کو پار کر گیا ہے اس مہنگائی میں کھانے پینے کی چیزوں کے بڑے دام کا بڑا اثر دیکھا جا رہا ہے گہوں کے علاوہ سبزیوں کے بڑھتے بھاپ نے مہنگائی در کو اونچائی پر پہنچا دیا ہے سبزیوں میں آلو اور پیاز کا رول سب سے ادھک ہے جبکہ کچھ دنوں پہلے ٹاماتر نے بھی ریکارڈ بنا دیا تھا بازار میں سپلائی سیمت ہے اور سٹاککسٹ کم قیمتوں پر گہوں جاری کرنے کو تیار نہیں ہے آٹا مل مالکوں کا کہنا ہے کہ کیمتوں پر بھی دیکھا جی جیسا کی پچھلے سال ہوا تھا ستمبر میں سرکار نے گہوں کی سپلائی بڑھانے اور کیمتوں کو کابو میں کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیعہ پاریوں اور مل مالکوں کے گہوں کے سٹاکک کی سیمہ کم کر دی گئی تھی حالانکہ اس کا بہت ادھک پر بھاو نہیں دیکھا گیا اس طرح کے پرتیبندوں کے باوجود مدھے پردیش کے ان دور میں گہوں کا ریٹ لگ بھد 30 ہزار روپے 35.6-4 ڈالر پرتی میٹرک ٹن درز کیا گیا جبکہ اپریل میں یہ کیمت 24,500 روپے تھی ان جگہوں پر پچھلے سیزن کی فصل کے لیے سرکار کی اور سے گھوشت ایم ایس پی 22,750 روپے میٹرک ٹن سے بھی ادھک گیہوں کے بھاو درز کیے گئے ممبئی ستھٹ ڈیلرز نے کہا کہ ویاباریوں کو امید ہے کہ نئے سیزن کی فصل مارس تک بازار میں آنے کی امید نہیں ہے اس لیے کیمتیں اور بڑھیں گی تھوک کھریدار دباو محسوس کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنا بزنیس جاری رکھنے کے لیے کھریداری کرنی پڑ رہی ہے ویاباریوں کا کہنا ہے کہ سرکار کو ترند سٹاک جاری کرنا شروع کرنا چاہیے انیتھا کیمتیں اور بڑھیں گی پچھلے سال سرکار نے جون میں اپنے سٹاک سے گہوں بیچنا شروع کیا تھا اور تب سے لے کر مارچ 2024 کے بیچ اس نے سٹاک سے ریکارڈ لگ بھگ 100 لاکھ ٹن گہوں بیچا اس سے آٹا ملرز اور بسکٹ نرماتاؤں جیسے تھوک کھریداروں کو سستی قیمتوں پر سپلائی ملنے میں مدد ملی ڈیلر کی مانے تو سرکار کے پاس سامانے سے کم سٹاک ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بکری میں دیری کر رہی ہے نومبر کی شروعات میں راجے کے گوداموں میں گہوں کا سٹاک لگ بھگ 220 لاکھ ٹن تھا جو پچھلے سال کے 210 لاکھ ٹن سے تھوڑا ادھک تھا لیکن پانچ سال کے اور ست 320 لاکھ ٹن سے کافی کم تھا بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی